موسیقی گفتگو ہوگی اس کے اوپر میں بات میں بھی بات کر سکتی ہوں کوئی سوال ہوگا تو حوالے سے میں جواب بھی دوں گی لیکن جو چیز مجھے یہاں کھین چلائی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آقے کائنات کی محبت ہے اس محبت کو بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں میں ایک بہت لمبے پروسیجر سے گزر کر آئی بہت تلق تجربات سے گزر کر آئی اور میری بہت ساری اسلام آباد کی وکلا کمیونٹی اس بات کی گواہ ہوگی کیا بیان کروں اپنے بارے میں آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب کرم ہوئے جب عطا ہوئی تو آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک فقی کا در عطا کیا جب مجھے کلمہ نصیب ہوا تو لوگوں نے سوال کیے کہ بھئی اب آپ اتنے فرقے ہیں آپ کہاں جائیں گی تو میں نے آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خط لکھا کہ حضور میں ان فرقوں کو نہیں جانتی میں ان کی بنیاد کو نہیں جانتی میں ان کے تاریخ کو نہیں جانتی میں ان کے آغاز کرنے والوں کو نہیں جانتی میں ان سے کبھی ملی نہیں تو مجھے کہاں جانا چاہیے آپ ہی فرما دیجئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت محبت سے اپنی عطا سے اور بس یوں سمجھ لیجئے سنبھال لیا مجھے اور ایک فقیر کا در عطا کیا کیا تعریف کروں ان کی ایک بہت لمبی داستان ہو جائے گی اور ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے میرے پہ جکرم ہوئے اور مجھے جن کا در نصیب ہوا آپ محمد پرویس خان صاحب ہیں روحانی سکولر ہے اور علم ملدن کے مالک ہے ایک ولی اللہ ہے ایک خدا ترس ہے اور محبت کرنے والے ہیں اور یہ واحد در ایسا دیکھا میں نے جہاں ہر مذہب کا شخص ہر فرقے کا شخص چاہے وہ کسی بھی قوم اور برادری کا ہو وہاں پر ان کے پاس بیٹھتا ہے اور اللہ اور آپ علیہ السلام کی گفتگو سے مستفید ہوتا ہے اور فیض حاصل کرتا ہے یقین جائنئے میں جس مذہب سے تھی وہاں پہ اولیاء اللہ کو نہیں مانا جاتا تھا لیکن اس در کی مٹھاس اس در کی محبت یہ چاشنی آپ کو اسی وقت نصیب ہوگی جب آپ کسی کو ماننا شروع کر دیں گے ایک بہت بڑا پیغام ہے اس فقیر کے در سے آپ حضور خان صاحب فرماتے ہیں کہ بھئی چھوڑ دو ساری چیزوں کو ان فرقوں کو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مالک کائنات ہیں تو مالک کائنات کا ایک ہی میسیج ہے محبت اور انسانیت اسی کو پھیلانا ہے اگر میں آپ سے محبت نہیں کرتی تو ہم یقین جانی ہیں ہم کسی بھی مذہب پہ نہیں ہیں دین یا مذہب یا کوئی فرقہ اگر آپ اس کی دیفنیشن مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ ہے محبت اور صرف محبت کیونکہ آپ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق صرف محبت ہی کر سکتے ہیں اور محبت ہی آپ کو کرنی چاہئے اور محبت ہی کو پھیلانا چاہئے میں اس در سے منسلک ہوئی ہوں بہت ساری انتظامی امور جو ہیں وہ مجھے انہوں نے عطا کیا کہ میں ان کو سارا انجام دے سکوں مزشتہ چار پانچ سال سے کی پی کی میں سب سے بڑا جلوس مرکزی درود سنٹر حضور خان صاحب کی قیادت میں شروع ہوا اور اس کو حاصل کرنے کے لیے کیونکہ یہ لونگسٹ ڈسٹنس میں پاکستان کا سب سے بڑا جلوس ہے اور اس کی انفرادیت یہ ہے انفرادیت یہ ہے کہ اندر ایک خواہش تھی کہ مجھے وہ خواتین آج اکیسویں صدی میں چاہئے جنہوں نے یسرب میں کھڑے ہو کر دفت پہ جا کر صلات و سلام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ میں استقبال کیا تھا میں نے یہ سوال کیا کہ آج اکیسویں دور میں وہ عورتیں کہاں ہیں تو یقین جانی یہ حضور کے کرم ہوئے اور ہمیں اجازت ملی کہ ہم خواتین اور بچے بھی جلوس میں شامل کریں گے آقے کائنات ہے نا کسی کی اجارہ داری تو ہے نہیں ان پر اور کسی بھی مذہب کا فرد ہے وہ ان سے محبت کر سکتا ہے وہ ان سے عطا حاصل کر سکتا ہے وہ ان کا قرب حاصل کر سکتا ہے ان کا دیدار حاصل کر سکتا ہے وہاں یہ تخصیص نہیں وہاں یہ تفریق نہیں تو میری آپ تمام لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ اس جلوس میں ضرور شامل ہو ہر فرقے کا طبقہ جو فرق ہے وہ آپ اپنے حد تک اپنے تہیں کہیں برقرار رکھ سکتے ہیں جاری رکھ سکتے ہیں لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہوگا جہاں پہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ لکھا ہوگا میں اس علم تلے سب کو دیکھنا چاہتی ہوں میں اپنی بہنوں کو اپنے بچوں کو اپنے بھائیوں کو اپنے بڑوں کو میں سب کو اس علم تلے دیکھنا چاہتی ہوں چاہے کوئی فقیر ہے چاہے کوئی پیر ہے چاہے کوئی صاحب مقام ہے چاہے کوئی صاحب طریقت ہے چاہے کوئی صاحب شریعت ہے میری آپ سب سے ایک ہی استعدہ ہے کہ آپ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے ایک ہو جائیں بہت مہربانی ہوگی بہت عطا ہوگی یہ ایک بہت بڑا میسج ہوگا پوری نسل انسانیت کے لیے آپ ایک مالک کائنات کے ماننے والے ہیں اور آپ ایک فرقے کو نہیں مانتے آپ ایک مالک کائنات کے ماننے والے ہیں اور آپ ایک مذہب کے ماننے والے کو نہیں مانتے انہیں بھی دعوت دے دیں آپ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا تو اس نے کہا کہ میں یونیس مطی کا ماننے والا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اچھا تم میرے بھائی کے ماننے والے ہو مجھے بھائیوں کو اکٹھا کرنا ہے مجھے اپنی ساری بہنوں کو اکٹھا کرنا ہے ہم سب ایک ہیں ہم محبت کے اس سسٹم میں ایک وجود کی طرح سے ہیں کہیں ایک جگہ درد ہوگی تو دوسرا اس کا احساس ضرور کرے گا میں کسی مذہب کو نہیں مانتی کیوں کہ میں حضور خان صاحب کی تعلیمات کے ساب سے یہ جان چکی ہوں کہ کوئی مذہب ایکزسٹ نہیں کرتا کوئی فرقہ ایکزسٹ نہیں کرتا جب کوئی سڑک پر زخمی ہو جاتا ہے تو حضور خان صاحب فرماتے ہیں کیا اس کا بلڈ گروپ پر لکھا ہوتا ہے کہ وہ عیسائی ہے یا وہ یہودی ہے یا وہ مسلمان ہے کیا جب اسے بلڈ لگ رہا ہوتا ہے تب بھی کوئی اس کی ذات پاتھ اسے پوچھتا ہے اس کا مذہب پوچھتا ہے اسے پوچھتا ہے کہ کیا تم نے کلمہ پڑھاتا کہ نہیں وہاں تو انسانیت ہی سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے تو آپ اس آستانے میں پہنچیں حضور خان صاحب کی قیادت میں اس جلوس میں شامل ہوں اور حضور خان صاحب کی ایک ہی آواز ہے اور ایک ہی مشن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ درود پاک پورے پاکستان تو کیا پوری دنیا میں گلی گلی پڑھا جانا چاہیے حضور خان صاحب نے ایک مائل سٹوننگ کام مائل سٹوننگ کام چونکہ میں ایک ریسرچ سے بھی میرا شوق ہے کہ میں ریسرچ کرتی ہوں جب آپ کوئی چیز فرماتے ہیں تو میں دیکھتی ہوں کہ واقعی دنیا کے سسٹم میں یہ کہاں چل رہی ہے تو حضور خان صاحب کا یہ اجاز ہے کہ انہوں نے بے تہاشا پاکستان میں درود سنٹرز قائم کی اور آج بھی وہاں گلی گلی محلے محلے میں لوگ اکھٹھے ہوتے ہیں خواتین الگ مرد الگ بچوں کی محفلے الگ اور صرف دس منٹ یا آدھے گھنٹے کے درمیان میں کوئی وقت مقرر کرتے ہیں پورے ہفتے کے اندر اور پھر اس میں درود پاک کی تلاوت ہوتی ہے دعا خیر ہوتی ہے اور لنگر تقسیم کیا جاتا ہے اور کیا ہی خوبصورت بات ہے یہ اور کیا ہی محبت بھری بات ہے یہ کہ میں آپ کو اس لیے جانتی ہوں کہ ہم مل کر درود پڑھتے ہیں میں آپ کو اس لیے جانتی ہوں کہ ہم دونوں مل کر کلمہ شریف پڑھتے ہیں ہم دونوں ملتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کا لنگر کھاتے ہیں کیا یہ کم ہے کیا اس کے بعد میرا کون سا تعرف رہ جائے گا کہ میں کون سے فرقے سے ہوں میں کون سی برادری سے ہوں یا میں کون سے قبیلے سے ہوں یا میرا رنگ اور نسل کیا ہے آپ سب کو دعوت ہے پلیز میں کہتی ہوں سرشار ہو جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر میں کہتی ہوں اکٹھے ہو جائیے اور غتزن ہو جائیں اس محبت میں اور ایک نعرہ بلند کر دیں میں یہ چاہتی ہوں ہزارہ کی فضائیں صلی اللہ علیہ وسلم سے گونجنی چاہیے میں یہ چاہتی ہوں مولا کائنات کا ایک زوردار نعرہ لگا دیرا چاہیے میں تمام بچوں کو جو موبائل کے سسٹم میں کہہ دیں حضور خان صاحب کا میسیج دینا چاہتی ہوں کہ پلیز تشریف لائیں اور اپنے پورے دن میں دیکھ لیں کہ چوبیس گھنٹے میں کیا آپ نے آج دس منٹ آقے کائنات کو دیئے جس کا کلمہ پڑتے ہیں اور جس کے صدقے سکھاتے ہیں ہم نے آج کی نوجوان نسل کو ہی تو سوار نہ ہے میں شاید آج ہوں نہ ہوں میں لوگوں سے بات کرتی ہوں کہ آپ لوگ خوش نصیب ہیں کہ جب آپ کی ہاں بچے پیدا ہوئے تو ان کے کان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی آزان دی گئی اور مہر لگی کہ یہ میرا ہے جو دنیا میں آ رہا ہے میں اپنے بچوں کے لیے میں اپنے ذاتی طور پر دو بچوں کی ماں ہوں میری حسرت رہی لیکن میں آ چاہتی ہوں کہ صرف میرے بچے نہیں تمام بچے اس ہزارے کے تمام بچے اس پاکستان کے اور تمام بچے اس دنیا کے اکٹھے ہو جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام گلی گلی پہنچا دیں کیا حرج ہے بھائی کیا حرج ہے آپ ایک دکان کھولتے ہیں چوبیس گھنٹے دے دیتے ہیں اس دکان کو آپ سکول مدرسہ کھولتے ہیں آپ زندگی دے دیتے ہیں اس کو آپ اپنے گھر کی اخراجات خاندان برادری میں اس وقت تک ملوث رہتے ہیں جب تک آپ کو شعور آتا ہے اور آپ اپنے قبر کے دہانے تک نہیں پہنچ جاتے ہیں کیا حضور کے لیے آپ کے پاس تھوڑا سا بھی وقت نہیں ہے تو پلیز آجائیے میرا محبت کا ایک ہی پیغام ہے یہ بھول جائیے کہ میں عورت ہوں یہ بھول جائیے کہ کوئی مرد ہے حضور کے آگے سارے ہی سربسجود ہیں یہ کائنات درود پڑتی ہے تو ہر شہ درود پڑتی ہے ہمارا دل ہماری آنکھیں ہماری سماتیں سارے ہمارے ہاتھ پاؤں سب درود کے سسٹم میں حرکت کرتے ہیں کوئی جانتا ہے کوئی نہیں جانتا کوئی مانتا ہے اور کوئی نہیں مانتا لیکن یہ ایک چیز جو میں نے اپنی زندگی سے سیکھی ہے بھئی آپ کو حضور اسفتتہ ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم اسفتت ہوں گے جب آپ نیوٹرل ہو جائیں جب آپ یہ سوال کریں گے جب میں نے اللہ سے سوال کیا کہ اللہ میں تیری طرف آنا چاہتی ہوں میں کیسے آؤں تو اللہ نے حکم دیا کہ بھئی میرے محبوب کی راستے آنا ہوگا تو کون ہے محبوب حبیب اللہ تو ایک ہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے جب بھی ہم نیوٹرل ہوں گے ہم فرقے سے نکل جائیں گے جب بھی ہم نیوٹرل ہوں گے ہم کلمے کی تصدیق کے لئے کھڑے ہو جائیں گے جب بھی ہم نیوٹرل ہوں گے ہم مولا کائنات کا اور امام پاک کا نعرہ مل کر لگائیں گے اور جب بھی ہم نیوٹرل ہوں گے ہم فقیر سے فیضیاب ہوں گے ہمیں فقیر عطا کیا جائے گا انعمتہ الہم یہی ہے جو آپ کو اندر اور باہر سے پاک اور صاف کرتی ہیں حضور خان صاحب کی بہت ساری عنایات بہت ساری عطا جو گلی گلی ہر بچہ ہر عورت اور ہر مر جو درود پڑتا ہے ہم اس کے لئے حضور خان صاحب کا شکریہ دا کرتے ہیں یہ جو حضور خان صاحب فرماتے ہیں کہ جب وہ جوانی کی عمر میں تھے تو پورے ہزارے میں بارہ وفات منائی جاتی تھی دروش نیوز کے ہمارے عمران بھائی ہے اس بات کی تصدیق کریں گے ان کا تو تعلق ہی یہی سے ہے لیکن آج اس درود کی برکاز کیا ہے کہ یہاں جلوسوں کے ایک لائن لگی ہوئی ہے آپ یقین جانے جب میں ان جلوسوں کو دیکھتی ہوں تو میرے اندر ایسا مجھے محسوس ہوتا ہے جیسے میں نے نیا جنم لیا ہے میں شاید پہلی بار دنیا میں آئی ہوں شاید میں پہلی بار اس خوشی سے متعارف ہو رہی ہوں کہ خوشی ہوتی کیا ہے تو آپ میرے اس میسج کو سمجھ لیں جان لیں میرا زندگی کا پہلا اور آخری میسج ہی سمجھ لیں بھائی آ جائیں آ جائیں حضور کے نام پہ ایک نعرہ لگائیں اور آ جائیں اور سرشار ہو جائیں دیکھئے گا آپ کی نسلیں بھی سمر جائیں گی اور مرکزی دروس سینٹر ضرور تشریف لائیں جمعہ اور اتوار کو حضور خان صاحب وہاں تشریف فرما ہوتے ہیں آپ صاحب مقام ہیں اور ان کے سب سے بڑے بھائی جو مجذوب ایار ہے لالا جی حق سرکار وہ بھی وہاں موجود ہوتے ہیں دونوں مزرگوں کے فیوزات وہاں سے سمیٹ لیں جب تک زندگی ہے سمیٹ لیں بھئی ہزارے والوں آ جاؤ میں اسلام آباد چھوڑ کر آ گئی ہوں میں اپنی وکلا کمیونٹی چھوڑ کر آ گئی ہوں میں اپنا خردان برادری چھوڑ کر آ گئی ہوں آ جاؤ ہزارے والوں آ جاؤ یہ در شاید پھر نہیں ملے گا آپ کا بہت بہت شکریہ تمام ہزارے والوں کو میں درویش میڈیا گروپ کی طرف سے یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ آپ تمام لوگ 23 اکتوبر کو کافلے میں شامل ہوں یہ کافلہ مختلف شہروں سے آ رہا ہے جس میں فیصلہ بات سے کافلہ آئے گا لہور سے گجرہ والا سے فیصلہ بات سے اس کے علاوہ مزفرہ بات سے باغ سے اٹک سے غازی سے ہریپور کے ہر محلے سے کافلے شامل ہوں گے اسلام آباد سے کافلہ شامل ہوں گا اور ایک کافلہ جس میں ایک خدمت کے طور پر میں بھی سر انجام دوں گی وہ ہے ٹی آئی پی سے یہ تمام کافلے صبح ساڑھے نو بجے اپنے اپنے ایریا سے نکلیں گے اور دس بجے الیمنٹری گراؤنڈ ہریپور میں اکٹھے ہوں گے جی ٹی روڈ پر ہی ہے وہاں پہ آپ تمام لوگ اکٹھے ہو جائیں اور اس کے بعد حضور خان صاحب کی قیادت میں اور جو بھی مہنانے گرامی ہیں ان تمام کی قیادت میں یہ کافلہ رمادوان صلات و سلام پڑھتا ہوا مرکزی درود سنٹر مراقبہ حال نکپہ ہزارہ پہنچے گا جہاں پر محفل ہوگی خطاب ہوگا اور اس کے بعد لنگر تقسیم کیا جائے گا آپ تمام لوگوں کو وہاں پہنچنے کی استعداہ ہے مت بھولیے گا 23 اکتوبر صبح ساڑھے نو بجے بروز اتوار الیمنٹری گراؤنڈ تمرکزی درود سنٹر نکپہ ہزارہ بہت شکریہ